حد ہو گئی ہے نوٹنکی کی اور بھائی راکھی رکشہ بندن کا تیوہار گئے کافی ٹائم ہو گیا اتھک سے اتھک جنمہ اسٹمی تک لوگ راکھی بانتے دشارے کے بعد کون راکھی بندواتا ہے لیکن راہل گانڈی بندواتے ہیں پتہ نہیں کس سے بندوائی انہوں نے پرینکہ سے بندوائی یا کسی اور سے لیکن وائناڑ میں چناوی ریلی میں جب پرینکہ گانڈی نامنکن بھرنے جا رہی تھی اس ریلی میں راہل گانڈی نے اپنے ہاتھ میں بندی راکھی دکھائی اور کہا کہ میری بہن پہلی بار چنالڑ رہی ہے اس کا دھیان رکھنا میری بہن آپ کا دھیان رکھے گی اور آج سے وائناڑ میں اب دو دو سانسد ہوں گے میں اس کی گوشتہ کرتا ہوں میں تو یہاں کا سانسد ہوں ہی حالانکہ میں بھدپل ہو گیا لیکن میں یہاں کے لئے کام کروں گا اور میری بہن پرینکہ گانڈی بھی کرے گی پرینکہ گانڈی کے نامنکن میں پورا مجمع پورا مجمع امرہ ہوا تھا پورا راہل گانڈی کا پریوار پرینکہ گانڈی کا پریوار یعنی راہل گانڈی سونیا گانڈی پرینکہ گانڈی پرینکہ کے پتی رابرٹ وارڈرا ان کا بیٹا اور کانگریس ادھشتوں تھے ہی جاہی ریک راہل گانڈی نے اس موقع کا فائدہ پوری طرح اٹھایا اور اپنے پتا کو یاد کیا بتایا کہ میرے پتا کا یہاں سے بڑا لگاؤ رہا سونیا گانڈی بہت بھاوک ہو گئی کیونکہ بھاوک ہونے کا وقت تھا جب بھی کبھی گانڈی پریوار کو سنکت آیا تو وہ دکشن کی اور گئے چاہے بیلاری ہو چاہے ٹھک وگلور ہو یا وائناڈ ہو تو دکشن بھارت میں راہل گانڈی نے جا کر جو باتیں کہی وہ بہت ہی دلچسپ ہے لیکن ایک بات تا ہے یہ دیکھیں تو صحیح آج پریانکہ گانڈی وارڈرا کی چناوی ریلی نطب نامانکن ریلی کیسی جبردست نکلی اور کس طرح سے ڈھول ڈھما کے وہاں بجے کیسے لوگوں نے پریانکہ گانڈی وارڈرا کے ریلی کا سواغت کیا کیسے راہل گانڈی نے اس موقع کو پوری طرح بھنایا اور بتایا کہ میں آپ کی محبت میں بہت زیادہ دوب چکا ہوں میری مجبوری تھے کہ مجھے وائناڈ چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ مجھے میری ماں کی سیٹ کی ذمہ داری ریلی تھی وہاں کے مدداتوں کا دھیان رکھنا چاہا اس وار راہل گانڈی نے یہ بھی کہا کہ وائنا چھوڑ دیں کیونکہ کوئی اچھا نہیں تھی اور سونیا گانڈی منچور بھاوک ہوئی اور پریانکہ گانڈی وارڈرا نے بڑے ہی مزدار طریقے سے اپنی باتیں کہی مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی باتیں کہی کہ میں سترہ سال کی عمر سے راج نیتی میں سترہ سال کی عمر سے راج نیتی میں ہوں چناو پرشار کر رہی ہوں اور راج نیتی کو دیکھ اور سمجھ رہی ہوں میرے پاس کچھ پاری باری کی ذمہ داری تھی جس کے چلتے میں نے چراؤ نہیں لڑا لیکن میں پوری طرح سے یہاں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس کے پہلے جو بی جے پی کی امیدوار کھڑی ہوئی ہیں نویہ ہری داس وہ بھی کم کھلا نہیں ہیں انہوں نے راہل گانڈی اور پریانکہ گانڈی پر کڑے وار کی اور پریانکہ گانڈی کو تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے نیتا ہے پریانکہ گانڈی کو راجنیتی کا کیا انبھاؤ ہے میں نویہ حریدہ میں دو دو بار کوجی کوٹ سے پاشد رہی ہوں اور پاشد ہونے کے ناتے مجھے بہت انبھاؤں مجھے پتہ ہے کہ کیسے راجنیتی ہوتی ہے میں بی جے پی کی مہینہ موچے کی پردیش شکائی کی پربھاری بھی ہوں مجھے پتہ ہی کی راجنیتی کیسے ہوتی ہے تو نویہ حریدہ نے پریانکہ گانڈی وارڈرہ کو صاف صاف انبھاؤہین کہہ دیا تھا اس کے جواب میں پریانکہ گانڈی کو کہنا پڑا کہ میں سبترہ سال کی عمر سے راجنیتی میں کام کر رہی ہوں پارٹی کی مہاستچیوں ہیں اتنی بڑی پارٹی کی راشتری مہاستچیوں ہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی ہوں اور بلند کرتی رہوں گی کل ملا کر وائیناٹ کا چناؤں بڑا ہی دلچسپ ہو گیا ہے وائیناٹ کے چناؤں میں خاص بات یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بی جے پی نے بڑی طاقت سے چناؤ رہا حالانکہ بی جے پی تیسے نمبر پر رہی لیکن بی جے پی نے اپنی ووٹوں کی حصہ داری پونے چھ پتیشہ پانچ پتیشہ تک بڑھائی اور اس کے پردیش ادھکش بی جے پی کے پردیش ادھکش سلیمنل نے راہو گانڈی کو اٹک کر لی تھی یہاں سے راجبے کے امیدوار نے دو ہزار چوبیس میں ایک لاکھ اکٹالیس ازار پہٹالیس ووٹ حاصل کیے تھے جو جبکہ دو ہزار انیس میں یعنی پانچ سال پہلے کیونکہ اٹھتر ہزار آٹسو سولہ ووٹ ہی بھی لے تھے جاہیر ہے بی جے پی کے سبتھت امیدوار نے یہاں اپنے ووٹ بہت تیجی سے بڑھائی راہو گانڈی کی جیت کا انتر بھی تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ دو ہزار انیس میں راہو گانڈی جیتے تھے چار لاکھ اکٹیس ہزار سال سکتر ووٹ سے جو گھڑ کر تین لاکھ چونسٹ ہزار چار سو بائیس ہو گیا پریانکہ گانڈی کو راجنیتی کا اچھا نوہو ہے سبتہ سال کے مورسل راجنیتی میں ہے لیکن بی جے پی نے جس امیدوار کو چنکر کھڑا کیا ہے نویہ حریداز کو وہ بی ٹیک کی ڈگری اس کے پاس ہے سارٹ ویئر پروپیشنل ہے دوہزار نو میں نویہ نے شادی کی تھی اور اپنے پتی شو بین شیام کے ساتھ سنگاپور چلی گئی وہاں اس نے چار سال تک کام کیا پھر نیڈر لینڈ چلی گئی اور ایڈر بیجان میں بھی کام کیا اس نے دیش دنیا دیکھی ہے سارٹ ویر انجینئر ہے پتی مرین انجینئر ہے بی جے پی کی مہلہ مورچہ میں سکری ہے اور دوہزار پندرہ میں جب وہ کوجی کوٹ کی یادرہ آئی تھی تو اس کے پریوار کا عریصہ سے بہت تغڑا نہ آتا ہے اور اسی لیے نویہ حریداز کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا واہناٹ لوگ سبا سیٹ میں سات ویدھان سبا چھت شامل منن تھا واری اججا کے لیے آرکش سیٹ ہے سلطان باطری یہ بھی انسوچی جنجاتی کے لیے آرکش سیٹ ہے کلپتہ کوجی پورٹ جلے کا ستیرو والامبی اور ملپورم جلے میں ایراناد نیلامبول اور وڈور یہ سیٹیں مرحان سبا کی ہیں جو وائناٹ میں شامل ان سات سیٹوں میں سے تین سیٹیں فرحال مرحان سبا کے تین سیٹیں کانگریس کے پاس ہے وڈور کلپتہ اور عبدالسلطان بودری ایرانال سیٹ یو ڈی ایف کے سہیوگی انڈین یونین مسلم لیگ آئیو ایم ایل کے پاس ہے بی کے بشیر وہاں کے ویدھائک ہیں نیلامبول جو حال ہی میں سبتارون سی پی ایم کے نترچوالے الڈی ایف سے الگ ہو گئے اور وہ پہلے ہی پریانکہ کو سمرتن دے چکے ہیں یعنی جاہیر ہے سات میں سے تین ویدھائک کانگریس گئی ہیں کہ اول دو ویدھائک ہیں جو پریانکہ گاندھی وارپرا کے ساتھ نہیں تو سپش دکٹائی کے لڑائی کس کے پکشم ہے لیکن چناہ تو چناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے میرے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والے کارکموں کے سوچنا آپ کو ملتی رہ سکے بہت بہت دھنیوال